بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین تین قسم کے ایسے خاندان جن کو حکومت نے دو قسطے دینی ہے اور ان کو یہاں پر آہل کیا جائے گا اس کے حوالے سے آپ کو اگاہ کریں گے اگر آپ یہاں پر آہل قرار پاتی ہیں تو دو قسطے آپ لوگوں کو ایک ساتھ مل سکتی ہے بچوں کے تعلیمی وظائف آپ لوگوں کو مل سکتے ہیں حکومت نے بڑی نرمی دکھائی ہے حکومت نے جو بینزید انکم سپورٹ پروگرام کی پالیسی ہے اس میں کافی لچک دیا ہے اور ان کو مچاتی ہے کہ مزید خاندانی آن پر شامل ہو جائیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ اب حکومت جانے کا وقت ہو چکا ہے تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ ہم نے آخری کسٹ آپ لوگوں کو دینی ہے تو یہ کسٹ مزید ہم لوگ شامل کر کے ان کو بھی دے دیں تاکہ ہم ان کی فیور حاصل کر سکے تو آپ لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا موقع ہے اپنی فیور دکھانے کا آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہو کے آپ یہاں پر امداد حاصل کر سکتے ہیں جو بھی امدادی پروگرامز ہوتے ہیں وہ حکومت کی جانب سے شروع کیا جاتے ہیں اور ان کا مقصد بھی تقریبا یہی ہوتا ہے اگر خدمت ہو تو حکومت یہ امداد بہانہ میں قرر کرے بہانہ آپ لوگوں کو یہاں پر حکومت کی جانب سے سپورٹ کیا جائے تو یہاں پر حکومت نے تین قسم کے ایسے خاندانوں کے بارے میں بتایا کہ جن کو ہم آہل کرنے جا رہے ہیں جن کو ہم یہاں پر امداد دینے جا رہے ہیں وہ تین قسم کے خاندان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کون کون سے جن کو حکومت یہاں پر آہل کرے جن کو حکومت یہاں پر امداد دے گی اور یہ ایک اچھی پالیس ہے اگر حکومت آپ لوگوں کو اس طرح سے سپورٹ کرتی ہے اس طرح سے امداد دیتی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو حکومت نے یہ بتایا جو احساس کفالت سارفین ہے نا ہم نے ان کو تنہا نہیں چھوڑا ہم نے ان کو بھی موقع دیا تھا کہ وہ یہاں پر شامل ہو تو جو لوگ شامل ہو چکے تھے اور جو ہمارے پاس لسٹ تھی ہم نے ان کو یہاں پر پوری امداد دی ان کو سات ہزار پر دیا اس کے بعد اب ہم دوبارہ سے ان کو سات ہزار پر کی جو قسمت ہے وہ دینے جا رہے ہیں تاکہ ان کے چودہ ہزار پورے ہو سکے تو اس کے ساتھ حکومت نے یہ بتایا کہ جن لوگوں نے سروے کروا رکھا تھا یعنی کہ جن کے پاس سروے والی پرچی تھی ہم نے ان کو بھی موقع دیا کہ آپ لوگ آئیں اپنا فارم اپ ڈیٹ کروائیں اور آپ اس پروگرام کا حصہ بن جائیں فارم اپ ڈیٹ سے ملا دیئے ہیں جو گروبت کا سکور ہے نا وہ پاکستان کے اندر آگر ہم دیکھیں تو مسلسل کم ہو رہے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ گروبت ختم ہونے چاہیے تھی لیکن یہاں پر گروبت میں اضافہ ہو رہا ہے اور گروبت کا سکور کم ہو رہے ہیں تو یہاں پر لوگ مزید غریب ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں پر حکومت نے پھر یہ آپ لوگوں کو کہا کہ آپ جو ریجسٹریشن فارم ہے اس کو اپ ڈیٹ کروا لیں گے تو ہم آپ لوگوں کو یہاں پر آہل کر دیں گے اگر آپ کا سکور 32 سے نیچے چلا گیا تو جو لوگ 32 سے کم سکور والے ہوں گے ان کو اب حکومت یہاں پر آہل کرے گے اور ان کو یہاں پر انداد دیں گے یہ تھا ایک ایتھینٹک اور جیمنٹری کا اس کے علاوہ حکومت نے علشق دکھائی ہے تین چیزوں میں نمبر ایک حکومت نے بتایا ہے کہ ایسے خاندان کی فیملیز بڑی ہوں گی جن کے بچے زیادہ زیر تعلیم ہیں اور غریب ہیں ان کو ہم سکورٹ کرتے ہیں ان کا پورٹی سکورٹ ہم دیکھتے ہیں کم ہوتا ہے کیونکہ ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو ان کو ہم آہل کرتے ہیں نمبر دو پہ جو موبائل بیلنس یوز کرنے کی وجہ سے احساس کفالت پروگرام سے لوگ نکالے گئے تھے یا ان کو شامل نہیں کیا گیا تھا تو اس فلٹر کو ہٹا دیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی مزید جو خاندان ہے وہ اب آہل ہو رہے ہیں نمبر دی پہلے جو لوگ بیرونی ملک کا سفر مذہبی فریضے کی ادائقی کے لیے اپنی زندگی میں کر لیتے تھے تو ان کو اس پروگرام کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا جو بیرونی ملک سفر کرتے ہیں لیکن انہوں نے لچک دکھائی ہے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی حالات بہتر نہیں ہے چاہے آپ نے بیرونی ملک کا سفر بھی کیا ہے تو ہم آپ لوگوں کی جو درخواست ہوگی جو اپیل ہوگی اس کا جائزہ لیں گے آپ لوگوں کو یہاں پر آہل کریں گے تو ان کو بھی یہاں پر حکومت نے آہل کیا ہے اور یہاں پر حکومت دو قسطے کیسے دے رہی ہے جو لوگ پہلے قسط وصول نہیں کر سکے اگر آپ نے پہلی قسط وصول نہیں کی تو دوسری جو قسط ہے وہ حکومت آپ لوگوں کو ایک سا دے رہی ہے تو دو قسطیں ان کو ملیں گی ان کو پورے چودہ ہزار ملیں گے باقی کو سات ہزار ملیں گے اس کے ساتھ حکومت نے فروری کے اندر یکم فروری سے آپ کی بچوں کے جو تعلیمی وضائف ہیں وہ بھی دینا شروع کر دینے ہیں ساتھ حکومت نے فروری کے اندر